مائٹرک کلاس سندھ بورڈ چپٹر نمبر ٹو اور اس کی مسلینیس ایکسسائز نمبر ٹو کو ہم سالف کریں جس کا کوسچن نمبر جو نائن ہے اس کا پارٹ نمبر ٹو جو ہے وہ آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں اس کے پارٹ ٹو میں اس طرح سے ہے کہ ہم نے ریشنلائز کرنا ہے دی نومنیٹر کو اور نومنیٹر میں جو نمبر لکھا ہوا ہے بائنومیل سرڈ ہے فور پلس سری ٹائمز آف سکوئر روٹ آف ٹو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی سرڈ لکھا ہوتا ہے بائنومیل اسی کے کانجوگیٹ سے جو ایکسپریشن کو ملٹیپلائی بھی کر دیا جاتا ہے اور ڈیوائیڈ بھی کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو جو بائنومیل سرڈ ہے اس کی پہلی ٹرم فور ہے اور دوسری جو ہے وہ 3 انٹو انڈر روٹ ٹو ہے تو ہم یوں کریں گے کہ بیچ میں پلس کا سائن ہے تو یہاں مائنس کا سائن پوٹ کریں گے یعنی 4 مائنس آجے گا اور 3 ٹائمز انڈر روٹ ٹو آجے گا اسی سے ہم نے ڈیوائیڈ کرنا ہے اس ایکسپریشن کو اور ملٹیپلائی بھی کرنا ہے تو 4 مائنس 3 ٹائمز آف انڈر روٹ ٹو نیومیلیٹر میں بھی اور ڈی نومیلیٹر میں آجے گا اب ہم اس کو سمپلیفائی کرتے ہیں 1 سے ملٹیپلائی ہوگا 4 مائنس 3 ٹائم انڈر روٹ ٹو تو as it is وہی نمبر آجے گا جبکہ ڈیوائزر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فارمولا بن رہا ہے a پلس b انٹو a مائنس b کا یعنی کہ a کا سکوئر مائنس b کا سکوئر ٹھیک ہے یہ آجے گا اب اگر ہم اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں 4 مائنس 3 ٹائمز آف انڈر روٹ ٹو ٹھیک ہے ڈیوائیڈڈ بے 4 کا سکوئر آجے گا 16 3 کا سکوئر 9 اور 2 کا سکوئر انڈر روٹ 2 کا سکوئر 2 یہ آجے گا اب اس کو فردہ سمپلیفائی کرتے ہیں تو یہ آجے گا 4 مائنس یہاں پہ آجے گا 4 مائنس 3 ٹائمز آف انڈر روٹ ٹو ٹھیک ہے ڈیوائیڈ بے 16 اور 9 ٹوزار 18 آجے گا اب 9 سوری 16 میں سے اگر آپ 18 مائنس کرتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے نیگیٹیو ٹو تو یہ بھی اس کا آنسر ہے اور ہم اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں یعنی اگر نیگیٹیو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جو ٹرم نیگیٹیو کیے جیسے یہ 3 نیگیٹیو کا تھا مائنس 3 تھا اس کو ہم پوزیٹیو 3 انڈر روٹ 2 لکھ دیں گے اور جو 4 پوزیٹیو تھا وہ نیگیٹیو بن جائے گا 4 اور ڈیوائیڈر میں اب آ جائے گا 2 یہ نیگیٹیو ہے یہ اوپر آکے ان دونوں جو ٹرمز ہیں ان سے ملٹیپلائے ہو گیا تو اسی کیسے یہ کوسچن ہمارا سمپلیفائی ہو جاتا ہے اب جو کوسچن نمبر ٹین ہے وہ آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کوسچن نمبر ٹین میں حصہ سے ہے کہ y جو ہے برابر ہے 3-2 ٹائمز انڈر روٹ 2 کے فائنڈ دا ویلیو آف y سکوئر پلس y پاور مائنس 2 تو ہم نے اسے فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے y اگر آپ دیکھیں تو ہمیں پتا ہے ہمیں جو جو کوسچن ہے اگر اس کو ہم تھوڑا انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم نے فائنڈ کیا کرنا ہے تو زیادہ بہتر بات ہو جائے گی y سکوئر پلس y پاور مائنس 2 کا مطلب ہے کہ ہم نے y سکوئر پلس 1 آور وی سکوئر کی ویلیو جو ہے وہ فائنڈ کرنی ہے اب اس کے لیے کون سا فارمولا یوز کیا جائے گا یا کیا ٹیکنیک کی جائے گی اب اس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم ہم یہ کرتے ہیں کہ جو given expression y ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے 3 minus 2 under root 2 ہے اور اگر ہم 1 over y لکھیں گے تو وہ کیا بن جائے گا 1 divided by 3 minus 2 times of under root 2 بن جائے گا ٹھیک ہے اب آپ اس کو rationalize کریں یعنی اس کے لیے ہم یوں طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس کا جو denominator ہے اس کے conjugate سے multiply اور divide کریں گے اور 1 over y میں نے اسی کیا ہے کیونکہ ہمیں 1 over y سکوئر چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے 1 over یہاں پر اس کو ضابیتر کر کے ڈراؤ کرتے ہیں 3 minus 2 times under root 2 ٹھیک ہے اب اس کے conjugate سے multiply اور divide کریں گے ہم تو 3 minus 2 times under root 2 سے ہی آپ multiply کر دیں اور اسی طرح 3 minus under root 2 سے ہی آپ اس کو divide بھی کر دیں اب دیکھیں جو numerator ہے وہ numerator سے multiply ہوگا تو 3 minus 2 times of under root 2 آجے گا denominator denominator سے multiply ہوگا تو یہ formula use ہوگا a minus b into a plus b کا ٹھیک ہے اچھا سوری یہاں پہ اگر یہ minus کا sign ہے تو ہمیں conjugate کے لیے یہاں پہ plus کا sign لے کے آنا ہے ٹھیک ہے چونکہ ہمارا expression اس میں 3 minus ہے 2 under root 2 یہاں پہ plus کا sign آئے گا same اسی طرح نیچے جو ہے a minus b into a plus b اس کا formula لگائیں تو a square minus b square آجے گا یعنی 2 under root 2 کا whole square اس طرح سے آجے گا اب اس کو اگر ہم مزید simplify کرتے ہیں تو یہ 3 plus 2 times of under root 2 ٹھیک ہے اور divided by 3 کا square 9 2 کا square 4 اور under root 2 آجے گا ٹھیک ہے یہ اس طرح سے آگیا اب اس کو ہم further simplify کرتے ہیں چلیں اس کو میں تھوڑا سا separate کر لیتا ہوں تو 1 over y جو ہے وہ کس کے برابر آرہا ہے وہ یہاں پہ آجے گا 3 plus 2 under root 2 ٹھیک ہے divided by 9 minus 8 اب 9 میں 8 minus کر اگر ہم ڈیوائیڈ کریں گے تو سیم یہی اوپر والا result یعنی 3 plus 2 times of under root 2 آجے گا ٹھیک ہے اب ہمیں y بھی پتا چل گیا اور 1 over y بھی پتا چل گیا اب ہم جو ہمارا question ہے جس میں y square plus y power minus 2 کو find کر نا وہ ہم بڑے سانی سے find کر سکتے ہیں اب اس کے لیے میں سکرین پہلے یہاں پر clear کرتا ہوں پھر آپ سے discuss کرتا ہوں جی تو y اور 1 over y کی value جو میں نے یہاں پہ لگ کر لی ہے ہمارا question تھا کہ y square plus y power minus 2 کو find کر na y square here apply کر اچھ اس میں y کی value کی آ رہی ہے 3 minus 2 under root 2 اور اس whole square plus 1 over y 3 plus 2 under root 2 اور whole square اب formula open کرتے ہیں ویسے اگر ہم دیکھیں to a square plus b square اس کا formula بھی use کیا جا سکتا ہے a square plus b square یہ کس برابر ہوتا اگر ہم formula کی sense میں دیکھیں تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ a plus b whole square plus a minus b whole square اگر ہم expand کرتے ہیں تو یہ برابر اس کے ہوتا ہے 2 times of a square plus b square اس حیر اس کو open کرتے ہیں اس formula کو یہاں پہ بلکہ یوں بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ a minus b whole square plus b whole square اس کو اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 2 times of a square plus b square b s میں 2 under root 2 اس کو understand کرنا ہم right سے left side کی طرف دیکھیں close کریں formula کو تو دیکھیں اب یہاں پر 2 into 3 کا square 9 اور 2 کا square 4 اور under root 2 square 2 4 2008 یہ آجے گا 9 اور 8 کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں یہ بنتا ہے 17 اور 17 اور 2 کو اگر آپ x x x x 2 divided divided by اس کے divisor میں ہے under root x plus 2 minus under root x minus 2 اس کا طریقہ کیا ہوگا اس کے divisor ہے اس کے conjugate سے ہم multiply کریں numerator کو بھی اور denominator کو یہاں پہ x plus 2 یہاں پہ اگر minus کا sign ہے تو ہم plus کا sign put کریں گے اور square root of x minus 2 ٹھیک ہے over over اسی طریقے سے square root of x plus 2 ٹھیک ہے اور بلکہ اس کو میں نے یہ نہیں کرنا تھا یہاں پہ رسطہ کر لیتے پلس square root of x minus 2 یہ کر لیتے ہیں اس طرح ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ under root کا sign remove کر دیتے ہیں چلیں جی آپ اس کو مزید simplify کرتے ہیں تو numerator آپس میں multiply ہوں گے یہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو ایک جیسے ہیں بی اور a plus b تو a plus b whole square ہو جائے اس کو ہم لکھ سکتے ہیں under root of x plus 2 plus under root of x minus 2 whole square ٹھیک ہے یہ چکہ ایک جیسے expressions ہیں over نیچے اگر آپ دیکھیں تو یہ formula بن رہا a minus b ٹھیک ہے یہ within brackets آگے a minus b چلیں میں brackets کے لیے plus b چونکہ a expression دونوں ایک جیسے ہیں b expression دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کے لیے a square minus b square کا formula بنے گا اس کو لکھ سکتے ہیں square root of x plus 2 whole square minus square root of x minus 2 whole square ٹھیک ہے یہ آگے ہم پاس اب اس کو اوپر والے جو numerator اس کو expand کرتے ہیں تو یہ a plus b whole square کا formula بنے گا اس کو لکھ سکتے ہیں a square plus b square b square plus two times of a into b a into b یہ آجائے گا جب کہ divisor میں اگر آپ دیکھیں تو square root کو cancel کر x plus two اور minus یہ square root cancel کر رہا ہے اور باہر minus ka b sin minus x اور plus 2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب x x کو کیا کر رہا ہے cancel کر رہا ہے چونکہ ایک دوسرے additive inverses ہیں x minus x x cancel کر x minus x کو cancel کر دے گا ٹھیک اور تو یہ آجے گا square root cancel ہونے کے بعد x plus 2 یہاں پہ آجے x minus 2 ٹھیک ہے plus 2 اور ان دونوں کو آپ ایک square root کے اندر لکھ دیں چونکہ ان دونوں کی power same x plus 2 product form ہے تو ہم اس پہ property use کر سکتے ہیں radical کی آجے اور over جو ہے یہ یہ 2 اور 2 cancel ہو رہے ہیں اور x اور x add ہو رہے ہیں یہ آجے گا 2 x plus 2 اور within bracket جو ہے within square root جو ہے یہ a plus b into a minus b لکھا جس کو a square minus b square لکھ سکتے ہیں a square x square minus 2 square 4 over 4 ٹھیک ہے یہ آگیا اب 2 آپ ان دونوں میں سے common لے لیں 2 common لے لیں تو یہاں پر within bracket آجے x plus square root of x square minus 4 ٹھیک ہے over over 4 اب آپ انہیں cancel کر سکتے ہیں یعنی 2 کے table 2 1 2 2 2 2 2 2 4 یہ cancel ہو گئے تو final جو ہمیں اس کا answer ملے گا square root of x square minus 4 ٹھیک ہے over 2 یہ آجے گا ملے پاس